اسلام علیکم موزن ناظرین اگرامی فین فالوینگ یہ ایک قدرتی طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہر شعبے میں موجود ہیں اسلامی شعبجات میں فین فالوینگ مفتی تارک مسلو صاحب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سویسل میڈیا پر مفتی تقی اسمانی صاحب ہم دم والے ہم حضرات اور ڈاکٹر زاکر نائک تو اب یہ بھائی اتنا چاہت رکھتا ہے ڈاکٹر زاکر صاحب ملنے کی آئے دیکھتے ہیں اور اس نے جو باتیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ بس ادھر ٹھہر جاؤ مثال مثال ایسی باتیں کر رہا ہے یہ اور اس کے بعد ایک اور سوال بھی اس کے ساتھ جوڑا ہم نے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو وٹس اپ پہ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی ہے السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر زاکر صاحب میں آپ کے لئے بلائنڈ ہوں اور ادرباد سے محبت سے ملنے کے لئے آئے ہوں اگر آپ کو پاکستان کے اندر اللہ کارا سے دعا ہے کہ آپ کو نیشنلیٹی ملے تو آپ خوش دلی سے قبول کریں گے اور دوسری بات کہ میں بلائنڈ ہوں پہلے آپ کو دیکھ سکتا تھا پی سی بھی حضور دیکھتا کرتا تھا میرے آس ہیٹ چھدی گئی لینس وغیرہ کی وجہ سے مجھے آپ کو چھونے کی بہت خواہش ہے بہت خواہش ہے امید کرتا ہوں کہ آپ میرا دل نہیں توڑیں گے پر ایک بار ایک بار مجھ سے صرف مل لیں گے پھر زاست دل نہ توڑیئے گا شکریہ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتے تھے کہ جب ان کی روشنی تھی ابھی روشنی ان کی چلے گئی اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں اس کا سوال تھا بھائی صاحب کا کہ اگر آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی ملیں گی تو کیا میں لوں گا الحمدللہ مجھے پندرہ ملکوں کی نیشنلٹی کا آفر آیا نام نہیں لوں گا جانتا کہ پاکستان کا سوال ہے انشاءاللہ جس دن یہاں شریعت نافذ ہوں گی اور قرآن و حدیث کے اوپر ہنڈڈر پرسن اعمال ہوں گا انشاءاللہ میں خدا کے مانگوں گا انشاءاللہ جی یہ ان کو اسٹیج کی طرف لے کر آئیے پلیز موسیقی 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 جی اپنا نام اور پروفیشن بتائیے گا پلیز موسیقی 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 ویب سائٹ ڈیزائنز کرتا ہوں سر میرا سوال آپ سے کہ اپنے تقوے اور توقع کو مضبوط کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے میں تقریباً سولہ سال سے کوہڈری پلیجک ہوں سوال دورائیں گے تقوی دوسرا سننا پہلا لفظ کیا تھا توقع توقع سنو اس کے بعد جائے دونوں ایک ہی ہیں جی جائے دونوں ایک ہی ہیں توقع اور تقوی ہاں وہی ٹھیک ہے بلانے کے لئے کیا کرنا چاہیے مضبوط کرنے کے لئے اور تقوی کو اور توقع کو مضبوط کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے بھائی صاحب اگمال نے پوچھا ہے کہ اپنے تقوی اور توقع کو مضبوط کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے سب سے بہتری نہیں قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو اگر آپ کو عربی زبان پتا ہے تو صرف قرآن پڑھئے عربی میں عربی نہیں پتا ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے اردو پتہ تو اردو میں پڑھئے انگلیش پتہ جو زبان میں آپ کو مہارت ہے وہ زبان میں قرآن مجید کا آپ ترجمہ پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو اگر قرآن مجید کو پڑھیں گے سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے تو الحمدللہ آپ کے ساری مشکلات دور ہوئے آپ سمجھ رہے ہیں سر مجھے ایرابیگ بھی آتی ہے اور میں نے ٹرانسلیشن سے بھی پڑھا ہے ٹرانسلیشن سے پڑھا ہے اردو ٹرانسلیشن سے بھی پڑھا ہے جی ہاں اتنے بار پڑھے دو بار دو بار کوشش کرتا ہوں سر کہ میں عمل کروں جی ہاں لیکن جتنے بھی لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں کچھ لوگ میں تقریباً سکسٹین پلس ایر سے قوارڈر پلیجک ہوں جی ہاں تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط کرو کہ اللہ تمہیں چلا دے اللہ تمہیں چلا دے چلا دے یہ ہے خون بہت ہے جتنے بھی لوگ ملنے آتے ہیں موسٹلی تو آپ ان کی بات بات کے اوپر یقین کرتے ہیں بطلب ان کی بات سن کے یہ لگتا ہے کہ میرا توقع اور تقوی شاہد بھی کے یہ جو لوگ آپ کو بول رہے ہیں بے اوقوف لوگ ہیں قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پورٹی تھری پہ چالیس پس الو احلی ذکری ان کو انتم لاتا لگون اس سے پوچھو جو ایکسپرٹ ہے کوئی ڈاکٹر نے آپ سے ایسا کہا کیا ایمان مضبوط کرو تلنے لگ جائیں گے کوئی ڈاکٹر نے کہا آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے ہیں ہم آدمی سے پوچھتے ہیں آپ گرد تو کی اگر وہ بولے گے مضبوط کرو اور چلنے لگ جائیں گے تو اس کو بولو مضبوط کرو اور چھلان لگو دس مالے سے بولو اس کو ہاں کہ نہیں کیا بولے اسے نیم حقیم خطر جان نیم کیا بہت رہا ہے نا کچھ کہاوت کہ ہاف نولیج آپ ان کے پوچھیں جب کو بھرابر پتا ہے چاہے میڈیکل سائنس کے بارے میں اور دین کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کو تقوی ہو جائیں گے تو کارڈری پلے چلے جائیں گی وہ یہ بینہ چھے اللہ سے دعا کرو اللہ سے دعا کرو کہ آپ کو اچھی سید دے اگر اچھی سید نہیں دیتا ہے تو آپ کا کارڈری پلے چکھونا آپ کے لئے آخرت کے لئے جنت کی ٹکٹ ہے سمجھے کیا بولا ہمیں اللہ سے دعا کرو کیا میرا سید اچھا ہو جائے اللہ اچھی نہیں کریں گا تو اللہ کا شکر آدھا کرو کیا شکر آدھا کرو اگر آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ دعا قبول کرتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں نہیں قبول کرتا ہوں تو دس گناہ خوش ہوتا ہوں کیوں لاراضی ہے اس میں ہاں پہلے میری دعا تھی سیکن والی اللہ کی دعا ہے آپ کو یہ دیکھنا چاہے کہ آپ کچھ گلت کام نہیں کر رہے آپ بھائی جو اللہ کا حکم ہے فالو کر رہے آپ کوڈری بلے جگھے پیرلیس توف ہے ہاتھ تو چکی رہے چل رہے آپ کے نا یہ بس فنگرز نہیں شلتی ہیں ماشاءاللہ میں ڈاکٹر ہوں سیکڑوں کو جانتا ہوں جو ملہل بھی نہیں سکتے چیک دیداز جس سے متاثر ہوا نو سال بیٹ پہ تھے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے تھے آپ تو ان سے سوگ ناچھے الحمدللہ منابر کی نہیں ایک مومن وہ ہے جو بھی ہوا الحمدللہ یہ بے حکم لوگ کے جو بولتے ہیں دعا تقوی کرو چلنے لگ جائیں گے نہ دین کے بارے میں جانتے ہیں نہ میڈیگر سائنس کے بارے میں جانتے ہیں آپ سمجھے اللہ تعالیٰ کوئی بھی شفا کر سکتا ہے اللہ سے دعا کرو کیا میں چل سکوں اللہ نے اچھا کرتا ہے تو تو بولا الحمدللہ یہ میرا جنت کا رشتہ ہے آپ سمجھے آپ سمجھے نا یہ بولنا کہ اب تقوی ہو جائیں گے چلنے لگ جائیں گے یہ بے حکم لوگ ہیں نہ دین جانتے ہیں نہ میڈیگر سائنس جانتے ہیں سمجھے آپ یہ ڈاکٹر زاکر نہیں بول رہے نہ دین جانتے ہیں نہ میڈیگر سائنس جانتے ہیں آپ سمجھے نا تو آپ اللہ سے یہ دعا کرو میں انگلیش میں کہوں گا میں اللہ سے ناراض تھا شکاعد کرتا تھا کہ میرے پاس جودھیں نہیں ہیں جب میں انسان کو دیکھا جس کے پاس پیڑی نہیں ہے سمجھے آپ میں اللہ سے شکاعد کرتا تھا کہ میرے پاس جودھیں نہیں ہیں لیکن جب مجھے کھال آیا جب میں انسان کو دیکھا جس کے پیڑی نہیں تھے تو پیڑنے اچھا ہونا ہے کہ جوتے نے اچھا ہونا ہے جوتے نے اچھا ہے ارے الحمدللہ آپ بات کر سکتے دیدہ صاحب ہاتھ بھی نہیں کر سکتے تھے آپ ہاتھ ہی لا رہے وہ ہاتھ بھی نہیں لا سکتے تھے سوچ سکتے دیدہ اچھے ایک دیدہ جس کی پوری سپیچ ان کی جان تھی وہ پورے پیرلیز ہو جاتے سٹروک ہوتا ان کو نو سال تک کے سارے نو سال تک کے بستر پہ تھے پھر بھی دعوت کرتے تھے اللہ کا شکر آدھا مانتے تھے اللہ کی مدد مارجی سے دوست نہیں تھے ان کے پاس انہیں تو بولتے تھے دیدہ صاحب آپ بھی تقویٰ اور آپ بھی چلنے لگ جائیں گے کہا دیدہ صاحب کا تقویٰ کم تھا اگر کوئی بھی کلامیٹی آتی ہے کوئی بھی مشکلات آتی ہے دو چیز ہو سکتے ہیں یہ سزا ہے یا ٹیشٹ ہے تو آپ کو اپنے زندگی میں جھاک کے دیکھنا چاہیے کیا میں اللہ کو مان رہا ہوں کیا نہیں مان رہا ہوں قرآن پہ عمل کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اب آپ پچاس فیصد کر رہے اچھا میں سانٹ کروں گا ستر کروں گا اسی کروں گا سو کی کوشش کروں گا تو آپ اپنے زندگی کا انٹروسپیکشن لو انٹروسپیکشن مطلب اپنے زندگی کا حساب کتاب مرابل اور اگر آپ کو لگتا ہے کچھ چیز آپ قرآن اور حدیث کے خلاف کر رہے اس کو تبدیل کرو اگر لگتا ہے سب چیزہ ہی کر رہے تو یہ آپ کے لئے ٹیشٹ ہے جتنا ڈیفیکلٹ ٹیشٹ اتنا بڑا ریوارڈ ایک آدمی بہت اچھے تھے جوڑتا ہے آخرت میں جنت جائیں گا وہ بنیبت کہ ایک آدمی فیلچئر پہ لیکن جنت میں جائیں گا کونسہ بیٹر ہے ایک آدمی دھوڑنے میں فرس کلاس ہے لیکن اللہ کے احکام کو فالو نے کرا وہ جائیں گا جھانم میں اور ایک انسان ہے جو ویلچئر کے اوپر ہے لیکن اللہ کے احکام کو ماننا جنت میں جائیں گا دونوں میں سے کونسہ بیٹر ہے انسان ہے جو جنت میں جائے گا جو ویلچئر پہ ہے سمجھے آپ ڈیفرینشیئٹ کیسے کریں گے کہ سزائے یا پھر ٹیسٹ ہے آپ ہی کر سکتے ہیں مجھے تھوڑے آپ کے بارے میں جانتا ہوں گا ہے آپ تو قرآن مجھے دو بار پڑھ چکے ہیں نا وہ دو بار میں سے کوئی بھی غلط کرتے ہیں یہاں بولو مد کرتا ہوں تو چینج کر دو آہ کبھی 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 سکرٹ پیتے ہیں من کرو کبھی کبھی آپ نے میں نے بہتا ہم شراب پیتے ہو سکتا ہے تو جو آپ کو نظر آتا ہے اس کو تبدیل کرو نہیں نظر آتا ہے یہ میرے ٹیسٹ ہے جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ ہے مجھے جب نکال میں ہجرت کیا تم اللہ کا شکر آدھا کیا میں تحجد میں ہر رات کو دعا کرتا ہوں کہ میری جان اور میری مال اللہ کے نام پہ قربان آدھی دعا سن لی مال چھوڑ دیا ابھی ہجرت کیا ہمیں ابھی جان جانے کے لئے رکیے بس شادت کی مہ چاہتا ہوں سمجھے کہ نہیں دعا کرتا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے وہ کرے جو آخرت میں آپ کے لئے بہتر ہو انشاءاللہ آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ مجھے خالص نیت والا داعی بنائے انشاءاللہ نبید اقبال نام ہے آمین انشاءاللہ تو ناظرین اے کرامیں یہ تھی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو جس میں ہم نے دونوں کامن لوگوں کو جوڑا ہے ایک نابینہ ہے اور ایک محضور ہے اور یہ دونوں سوال کر رہے ہیں سوال تو اس نابینہ کا تو یہی بہت اچھا سوال تھا کہ پاکستان میں جو آو کر آپ کو رہنے کا موقع ملے تو کیا کریں تو ڈاکٹر زاکر نیکس ہم نے جو جواب دیا وہ مجھے ٹھیک تو لگ رہا ہے لیکن اس وقت جو ملیشیا میں ان کا رہنا ہے تو وہاں پر بھی تو ہنڈر پرسنٹ شریعت نافذ نہیں ہے چیزے کہ پاکستان سے بہتر ہے ہی ملیشیا اس میں کوئی شک نہیں ایکانومی کے لحاظ سے موسم کے لحاظ سے لوگوں کے لحاظ سے اور ڈاکٹرز ہم نے اس کا پرپس بتایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی کی دعوت سے اسلام قبول نہیں کہ خود قبول کیا اور قانون بھی وہاں پر ہے بلکل ہے ٹھیک ہے تو ملیشیا اس دا بیسٹ فرم پاکستان پاکستان سے تو بہتری ہے وہاں پر دوسرا یہ جو بائی کہہ رہا ہے نا کہ توقع اور تقوی تقوی اور چیز ہے توقع اور چیز ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیم ہے نہیں ان میں ڈیفرنٹ ہے کافی ڈیفرنٹ ہے توقع اور تقوی تقوی جو ہے وہ کلی ہے اور توقع اس کا ایک حصہ ہے جز ہے ٹھیک ہے اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اور توقعُوا عَلَى اللَّهِ بہت ساری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے توقع کی ترغیب قرآن پاک میں دی ہے اور تقوی کی بھی بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے توقع جو ہوتا ہے وہ نیکی کے لیے ہوتا ہے اور تقوی جو ہوتا ہے وہ نیکی کے لیے بھی ہوتا ہے اور بدی سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے یعنی جس وقت آپ آکھے لے بیٹھیں اور آپ کے پاس گناہ کے مواقع موجود ہیں تو وہاں آپ تقوی کریں گے توقع نہیں کریں گے صاحب فرق صاحب ظاہر میں نے کر دیا اور اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا اور اس کو ہم نے پڑھا بھی اسی طرح ہے تقوی یہ ہے کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی جذر تقوی کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایک پکڑنڈنی بھی جا رہے ہیں اور دونوں طرف سے جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں کانٹے دار تو آپ ادھر سے کپڑا بچاتے ہیں ادھر سے کپڑا بچاتے ہیں ادھر سے کپڑا بچاتے ہیں ہر وقت بچ رہے ہوں اللہ کی نفرمانی سے ہر وقت بچ رہے ہوں بات کرنے میں چلنے میں کمیٹر چلانے میں موبائل چلانے میں بچوں سے بات کرنے میں ان کی تربیت میں رزق کمانے میں فلاں 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 بلا 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 ایسٹیٹرہ ایسٹیٹرہ یعنی کہ آپ ہر وقت ہی اللہ سے جھوڑے رہتے ہیں تقوی کی برکت سے اور توقع کیا ہے کہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں دعا کرتے ہیں یا اللہ میری اس میں مدد فرما یہ توقل ہے توقل اسباب کے بغیر نہیں ہے یہ یاد رکھئے گا کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں میرا توقل ہے مجھے روزی ملے گی اللہ چاہے گا تو دے گا ورنہ اکثر کو نہیں ملتی ہے کیونکہ قانون یہ ہے کہ آپ کام کریں جیسے حضرت ابو بکر سے دکھ رہے تو انہوں نے خلافت ملی تو اگلے دن کپڑا لے کے بازار جا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ ملے تو فرمایے حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں گھر بازار جا رہا ہوں تجارت کے لیے تو فرمایے یہ خلافت کون سنبھالے گا تو جواب سنیے خلیفہ اول کا کہ گھر والوں کو کہاں سے کھلاؤں جی اب بتائیے اسباب کے بغیر توقل نہیں ہے توقل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور اسباب اختیار کریں اس کی ہزاروں مثالیں شریعت متحرہ کے اندر موجود ہیں اور ہاں اتنا زیادہ دنیا میں لگ جانا اسباب میں لگ جانا کہ اللہ کو بھولنے تو یہ خلافت توقل ہوگا ملتے ہیں نیکس ویو میں السلام علیکم